بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب والے کا واقعہ بھیکاری کا آپ کو سنانے جا رہے ہیں لیکن بڑا ہی ایک حیران پل بھی ہے لیکن افسوس بھی ہے کہ ہماری جو دیکھے قوم مسلمان ہونے کے ناتے سے کیسے کام کر رہے ہیں کہ پولیس نے سات لاکھ روپے جو اس بھیکاری سے ہڑپ کر گئی تھی لے کر وہ جا رہا تھا تو یہ بھیکاری سات لاکھ روپے اس کی جیب کے اندر تھے ناتے ہیں آپ وہ بتاتے ہیں کہ یہ پھر آگے کیا ہوا ہے تو لیکن دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ فاس کرنا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کاری دیتا ہے سات لاکھ روپے اس کے پاس تھا پولیس نے لے لیا اور لے کر جناب وہ ارنگت ہو گئے اس نے کیا کیا یہ جناب والے کا نوہی گوہ ایک سو تین گابے یہ بھیکاری ہے مزفرس ہے اس نے ایڈیشنل سیشن جاجگیاں ریٹ کر دی پولیس کے خلاف کہ جناب میں نے پلات لیے ہوئے تھے پلات کی رقم لے کر میں دینے کے لیے جا رہا تھا راستے کے اندر تھانے دار پولیس ملی اور جناب والا مجھ سے یہ جناب سات لاکھ روپے اڈاپ کر گئے اب پولیس نے جواب جمع کرانا تھا تو پولیس کے ذہن میں بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بھیکاری آدمی ہے یہ کیا پھگا لے گا اور جج بھی اس کی کہاں بات مانے گا کہ یہ تو ہم پہ الزام لگا رہا ہے جناب والا اور جب جواب پولیس نے جمع کروایا انہوں نے کہا جناب یہ تو بھیکاری ہے اور یہ تو مانگنے والا ہے سر تو اس کے پاس سات لاکھ روپے کاتے آگے یہ سرہ سرہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جناب اس کا لباس دیکھے اس کی شکل دیکھے اس کا کپڑے دیکھے یہ تو مانگنے والا آدمی ہے سو سو دکھا سر میں کٹے کرنے والا آدمی تو یہ ہم اس کا سات لاکھ پہ تو پھر آگے ناظرین سنیے کیا ہو دیکھے پھر آپ کے راکٹے آپ حیران بھی رہ جائیں گے اسی مزفرزن بہتاری نے اڈیشنل سیشن جج کی ادالت کے اندر اپنا نیجی پینک سے جو اکاؤنٹ تھا اس کے دن تین کروڑ پہ شو کروا دیئے کتنے تین کروڑ پہ جب شو کرزن سب حیران حقے بھقے ججوی دیکھتے رہے گے کہ یار یہ کیا ہوا تین کروڑ پہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر وقالہ حیران ججوی حیران پولیس بھی حیران جو پولیس کہا رہی تھی ہے بکاری ہے انہوں نے کہا جی بکاری ہوگے تم میں تو تین کروڑ کا مالک ہوں اتنے تو تم بھی مالک نہیں ہو تو پچیس سال اس نے کہا جی میں کہہ جی رکم کہا سی تمہارے پاس آئی انہوں نے کہا جی پچیس سال ہو گئے مانگ رہا ہوں اور میں اپنے بینک کے اندر جوڑ رہا ہوں جو تین کروڑ خدا کے بندوں تم نام کے مسلمان ہو مانگ مانگ کر لوکوں کے صدقے زکاة خراب کر رہے ہو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو یہ روگہ پر مانگ رہے ہیں چوکہ پر مانگ رہے ہیں ان کو دینا نہیں چاہیے کیونکہ آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھیں کوئی غریب آنی ہے اس کی حلپ کیجئے اس کو راشن دیجئے اور اس کا مدد کیجئے لیکن ان کے بڑی بڑی کوٹھی ہیں پہلے سے پہلے بھی ملتار کے اندر کے بیکاری تھا اس کے بھی کور سے کروڑا روپے نکلے تھے کراچی سے بھی اسی طرح آئی ہے تو یہ سارا دن مانگ مانگ کر لیکن ان کی دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دیکھو کہ کپڑے ان کے میلے ان کو نصیب نہیں ہوتا ان کے آنے والی نسلہ اشارت کو کھائے پیئے لیکن پکڑ ان کی قیامت کے دن ہوگی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ مسکینوں یتیموں یتیموں اور جیل کے اندر جو قیدی پڑے ان کو دیا کریں آپ تو یہ دیکھیں تین کروڑ بیکاری کے اب جل صاحب پر میں حیران ہوں کہ جل صاحب کو چاہیے تھا اسی وقت تو اس کے تین کروڑ پہ یہ تھے پچیس لاکھ اس کو کہتے ہیں یہ کاروار کرو اور بقائیا جو بیعت المال کے اندر جمع کر دیں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور کے اندر اسی طرح فکیر مانگ رہا تھا سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشیب لیا اس نے دیکھا اس نے روٹی یہ اتنے ساری جمع کی ہوئی تھی آپ نے پکڑ لیا فرما بیعت المال سے تمہیں نہیں مر رہا اس کا مر رہا ہے تو پھر فرما کیوں مانگ رہے ہو تو اسی وقت اس کی تمام روٹییں جو اس نے کٹھی کی ہوئی تھی بیعت المال کے اونٹھوں کو ڈال دو جانوروں کو دے دو تو یہ اب جل صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ یہ لوگوں کی امانت تھی اس کے پاس اس نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ اس نے امانت کے اندر خیانت کیا لوگوں کی لوگ تو بیچارے دے رہے ہیں یار بانگ رہا ہے بھوکا ہے چلو یار اس کے آٹا لے لے گا اپنے بچوں کو کھلا دے گا لیکن کیا پتا وہ کروڑوں کا بالے کا پلاڑ کرید رہا ہے تو جل صاحب کو چاہیے تھا اس کی حقم کو ضبط کرتے ضبط کرنے کے بعد پھر اس کو بیعت المال کے اندر جمع کرواتے تاکہ کئی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے کئی لوگوں کے گھروں کے اندر راشت پہنچ سکتا ہے اس کو پچیس لاکھ دیتے کہ جا بھی اپنا کاروبار کر بسنس کر اندہ تم مانگے گا تو تجھے جیل میں جانا پڑے جاؤ لیکن ہاں ہم کیا ہے جب عدلیہ سے حوصلہ فضائی مل جاتی ہے بھیکاری ہے کہاں بھی جائے گا کوئی افسر بھی نہیں مانے گا وہ دالت بھی نہیں مانے گا لیکن ان کو کیا پتا تھا چور کو پڑ گئے مور اور مسال بنی ہوئی چورا رکھا گئے مور تو اوہ صاحبہ پولیس دینا پولیس نے تو اپنی طرف سے دعا لگائے لیا لیکن سیکشن جان صاحب میں کیا کیا ہے انہوں نے تھانے دار سمیت دیگر ملازمی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ تھانا سیٹی جڑا والا کے اندر مقدمہ درج ہو چکا ہے لیکن بھیکاری کی بات بتانی تھی اپنا پیسہ ضائع مت کریں بھیکار لوگوں کو مت دیں خدا کے لیے مستق لوگوں کو دیں مدارس کے اندر دیں اپنے محلوں کے اندر دیں غریب رشتہ داروں کے اندر دیں تیدیوں کو دیں یہ ہے اصل میں فلائی کام یہ ہے اصل میں لوگ جو مستق ہیں یہ چوکوچ رہاں پر مستق لوگ نہیں ہیں جس کو آپ دے کر اپنی رقم ضائع کریں یہ کروڑوں پتی ہیں گاڑیوں کے مالک ہیں بنگلوں کے مالک ہیں برحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانا کے در اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں